پشاور کے سرافہ بزار اندر شہر کے ساتھ متصل آسامائی کے علاقے میں تین مندر اور ایک گورتوارہ تقسیم ہند کے وقت سے بند ہیں جن کی حفاظت کشمیر سے ہجرت کر کے آنے والے خاندان کر رہے ہیں ہندو برادری کا مطالبہ ہے کہ کشمیری کیمپ میں واقعہ ان مندروں کی جگہ کمرشل پلازہ بنانے کے بجائے یہ مندر ان کے حوالے کیے جائیں حکام کا کہنا ہے کہ مندروں کو حفاظت کے لیے سیل کیا گیا ہے ہندو برادری عبادت کے لیے مندر کھلوانا چاہیں تو تمام قانونی راستے کھلے ہیں ہم بالکل کسی بھی صورت میں نہ خود کریں گے نہ کسی کو کسی مندر کسی چیز کے ساتھ ہاتھ لگانے دیں گے جو اٹیک پرپٹی ہوتی ہے اس کو ہم اگر ڈیویلمنٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ قانون کے مطابق اور اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ انہی مندروں پہ اور گردواروں پہ ہم لگاتے ہیں کشمیری مہاجرین کے مطابق مندروں کی کسی ایک اینڈ کو بھی نقصان نہیں پہنچا ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیری مہاجرین اور ہندو برادری کے مابین یہ معاملہ افام و تفیم سے حل کیا جائے کسی بھی کمرشل پلازے کی تعمیر سے قبل تمام تر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں کیمرمن اشفاق حسین کے ساتھ فدا عدیل 92 نیوز پشاور